ہیلو دوستو میں سبھم سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آل ٹیک یوٹیوب چینل میں دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بجٹ کے حساب سے کون سا پی سی پرچیز کرنا چاہیے اور ہماری اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں 30,000 بجٹ کے اراؤنڈ یعنی کی آپ کا بجٹ 30K کے اراؤنڈ ہے اور آپ لوگ کنفیز ہیں کی کیا پرچیز کرنا چاہیے کمپیٹر یا فی لیپ ٹاپ اور اگر کمپیٹر پیچیز کرنا ہے تو کون کون سے کمپیٹر پرچیز کرنے چاہیے وہ سارے کی سارے ڈاؤٹس آج اس ویڈیو کے اندر میں کلیر کر دوں گا سو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آیا تو کیجئے گا ایک لائک اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو بھائی جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے بکوز ہم ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں تو چلیے دوستوں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیے دوستوں سبسے پہلے میں آپ کی ڈاؤٹس کلیر کر دیتا ہوں جو کی سبسے زیادہ پوچھی جانا والا سوال ہے ٹھارٹی تھاؤجن میں بیش لیپ ٹاپ سیجسٹ کرو سو دوستوں اگر ٹھارٹی تھاؤجن کے بزرٹ کے اندر سے اگر میں آپ سے جنوین بات کہوں تو کوئی بھی لیپ ٹاپ ایسا نہیں ہے جو آپ کو ڈیسنٹ لیول کی گیمنگ کرا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ فول ایج ڈی گیمنگ کرنا چاہتے ہیں یا آج کی موڈن ٹائٹلز یا پرانے ٹائٹلز بھی کھیلنا چاہے تو کوئی بھی لیپ ٹاپ ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں ٹھارٹی تھاؤجن کے پرائز پوائنٹ ویو پر آپ کو گیمنگ کرا سکے بیکوز آج کی ٹیٹ میں مارکٹ میں ایسا کوئی بھی لیپ ٹاپ نہیں ہے جو اچھا گرافک کارڈ آپ لوگوں کو پروائیڈ کر آئے یا پھر ایک ایسا پروائیڈ کر آئے جو سنگل ہینڈلی آپ لوگوں کو گیمنگ کرا سکے تو اب آپ لوگ نیڈاس ہو رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی لیپ ٹاپ تو نہیں ملے گا ٹھارٹی تھاؤجن کے اندر کیسے ہم گیمنگ کریں گے تو بھی نہ کسی پروائیڈوں کے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اس لیشٹ بجر میں بھی آپ لوگ ٹین اٹی پی کی گیمنگ وہ بھی مارڈن ٹائٹلز کے ساتھ میں کیسے کریں گے چلی خیر پہلے پوائنٹ میں تو ایک چیز کلیر ہو گئی کہ اگر آپ لوگ کا بجر ٹھارٹی ٹو فورٹی کے ایراؤنڈ ہے تو بھائی لیپ ٹاپ سے بلکل دور رہو اب بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی کمپیوٹر میں دوستو جو پارٹ سیلیک کرنا ہے وہ سارے کے سارے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ساتھی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گیمنگ کرنے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہ ہی ریم ہے اور نہ ہی دوستو پروسیسر اور نہ ہی اور کوئی پی سی کمپوننٹس وہ ہے دوستو گرافک کارڈ جی ہاں دوستو میکسموم لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ 4GB RAM 8GB RAM 16GB RAM والا کوئی گیم بتاؤ لیکن آپ لوگوں کو جان کے ساعت حیرانی ہوگی کہ RAM زیادہ رول پلے نہیں کرتا ہے کسی بھی گیم کو چلانے کے لیے اس کا کام ہے دوستو ڈیٹا کو ہینڈل کرنا اور سیم کیس نکل کے آتا ہے دوستو پروسیسر کے ساتھ میں پروسیسر کا کام ہے آپ کو سارے ڈیٹا کا پروسیس کرنا کمپیٹر کو چلانا اور سارے کی سارے ٹاسک کو منیز کرنا تو جہاں پہ بھی بات آتی ہے گیمنگ کرنے کی تو وہاں پہ جو مین رول ہوتا ہے کمپیٹر کا وہ ہے دوستو گرافک کارڈ سو اگر آپ لوگوں کو گیمنگ کرنی ہے تو پی سی کا میکسموم بجٹ ہونا چاہیے وہ گرافک کارڈ پہ لگنا چاہیے اسی نوٹ پہ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے ایک ویڈیو کے کمپننٹس کی تو سب سے پہلے ہم سنوات کرتے ہیں پروسیسر سے سو دوستو اس ویڈیو کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیٹ کیا ہے پہلا پارٹ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو کیول گیمنگ کرنی ہے جن کو 1080p پہ مورڈن ٹائٹلز وہ بھی اور بزرگ پرانے گیمز ہیں وہ بھی اور دوسرا بال نکل کے آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوبر ہیں یا کانٹینٹ کریئٹر ہے جن کو ویڈیو ایڈیٹنگ یا تھامنل ڈیزائن کرنی ہوتی ہے تو ان کا پی سی تھوڑا ڈیفٹینٹ اینگل سے بنایا جاتا ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیمنگ والوں کے لیے جن کو کیول گیمنگ کرنی ہے اور ان کو باقی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں سو جو پروسیسر ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں وہ ہوگر دوستو انٹل پینٹیوم گولد جی فیفٹی فور ہنڈیڈ ڈیسکٹوپ پروسیسر یعنی کہ اگر آپ کو اوور آل بتاؤں تو پینٹیوم سیریز کا پروسیسر یوز کرنے والے ہیں جو رن کرنے والا ہے 3.7 گیگا ہرچ پر اب آپ لوگ جانتے ہی ہیں گیمنگ بیسی بیلڈ آ رہے ہیں تو کم پرائز میں آپ کو پروسیسنگ پاور کی اتنی جرد نہیں ہے جتنی کی آپ لوگوں کو ہونے والی ہے گیمنگ پاور کی یعنی کہ گرافکس کارڈ کی تو وہاں پہ آپ گرافک کارڈ لینے والے دوستوں 1050 Ti جی ہاں جی ٹی ایکس 1050 Ti جو آپ کو 4GB کی ریم پروائیڈ کرائے گا یعنی آپ کوئی بھی موڈن ٹائٹل سے آپ رونے ٹائٹلز کو پلے کرتے ہیں تو 4GB ریم کی وجہ سے آپ لوگ اسے آرام سے پلے کر پائیں گے اور جو لوگ بعد میں یہ پوچھنے والے ہیں کیا یہ جی ٹی فائف کو چلا دے گا سوچیں ہاں یہ جی ٹی فائف کو بہت ہی آسانی سے بلکل سموت 60 FPS پہ چلا دے گا اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کی بھائی پینٹیم تو ٹوکور کا ہے ہمیں گیمنگ کے علاوے بھی بہت سارے کام کرنے ہوتی ہے تو اس لئے بھائی لوگ میں نے آپ سے پہلی بولا تھا کہ میں اس ویڈیو کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دوں گا ایک پارٹ وہ ہے جن کو کیول اور کیول گیمنگ کرنی ہوتی ہے موویز ہو گیا چھوٹا موٹا ورک ہو گیا ان کو اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے جو کنٹنٹ کریٹر ہے جن کو کنٹنٹ بنانا ہوتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تھمنل ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے اور پھر پروسیسر ریلیٹڈ ٹاسک تو اگلے پارٹس پہ یہ جلتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے ہے یہاں پہ ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں دوستو آئی تھری نائن تھی جنریسن کا پروسیسر جیہاں حال فلحال کا نائن جنریسن کا پروسیسر وہ بلکل کیپیبل ہے آپ کی ریکوائیمنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لئے بھی اور کمال کی گیمنگ پروائیڈ کرنے کے لئے بھی اور اس کے ساتھ ہی جو گرافک کارڈ کو یوز کرنے والے ہیں وہ ہے دوستو جیڈی ایش ٹین ٹھارٹی ٹو جی بھی اب آپ گرافک کارڈ میں تھوڑا بجٹ کم کریں گے بیکاوز آپ کو پروسیسنگ بھی چاہیے ایڈیٹنگ بھی چاہیے اور گیمنگ بھی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پی سی آپ کو گیمنگ نہیں کرا پائے گا یہ پی سی بھی آپ کو جی ٹی ای فائی پرانے گیمز اور نئے گیمز بھی اچھے لیول تک چلا سکتا ہے لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر آپ کیول گیمنگ پی سی بنانا چاہتے ہیں تو جی ٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹی آئی کے ساتھ میں جائیے اور اگر آپ کو پروسیسنگ پاور بھی چاہیے تو آئی تھری کے ساتھ جائیے اور اگر آپ لوگ اپنے بجٹ ہلکہ سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو آئی تھری کے ساتھ میں ٹین فیفٹی ٹی آئی لگا لیجئے تو آپ کو جو پی سی ہیں وہ کافی اچھا بن جائے گا چلیے دوستو یہ تو ہو گیا ہمارے پی سی کے دو مین کمپننٹس کون سا پروسیسر لگانے والے اور کون سا گرافک کار لگانے والے اب بات کرتے ہیں ہمارے اگلے کمپننٹس کی تو چلیے اب اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سو ہم لوگ جو مدربورڈ یوز کرنے والے ہیں دوستو اس پی سی بلڈ کو کنسٹرک کرنے کے لیے وہ ہوگا دوستو بھی تھریسٹری فائیو سریز کا مدربورڈ اور اگر آپ کمپننٹس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں بھی تھریسٹری فائیو سریز کی مدربورڈ آئی تری یا پھر دوستو پینٹیم گول پروسیسر یا پھر دوستو جی ٹی ایکس ٹین تھٹی یا ٹین فیفٹی ٹی یا ایک گرافک کارڈ اب بات کرتے ہیں دوستو ریم کے بارے میں ریم ہم لوگ لگائیں گے دوستو ایٹ جی بی تھوزن میکہارج والی ریم اب جب آپ لوگ تھوزن کے پی سی بلڈ کر رہے تو سروات میں آپ ایٹ جی بی ریم ہی لگائیے اس میں آپ ایزلی گیمنگ بھی کر پائیں گے سارے پروسیسر ریلیڈٹ ٹاسک بھی کر پائیں گے اور جیسے دوستو آپ پی سی کا یوز کریں گے آپ لوگ اپنا بزر فریزر بنایے تھوزن کے ایک ریم شٹک پی سی بات میں لگا سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ آپ سروات میں سکسٹین جی بی ریم لگائے اپنے کمپیٹر میں آپ لوگ سروات کر سکتے ہیں ایٹ جی بی ریم کے ساتھ میں آرام سے یوز کیجئے چھے مہینے ایک سال اور پھر اسے اپڈیٹ کر لیجئے گا اور رہی بات ادھر کمپننٹس کی لائک کابنٹ کونسا یوز کرنا ہے تو اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپسن میں پروائیڈ کرا دیا ہے بزرٹ میں جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے اسے آپ پرچیس کر سکتے ہیں اسے کی ساتھ دوستو پاور سپلائیز جی ہاں یہاں پہ آپ فور فیفٹی وارٹ کی کولر ماسٹر یوز کر سکتے ہیں اب ایٹ دی اینڈ بات کر لیتے ہیں سٹوریس کی یعنی کہ ہم فائلز وغیرہ ونڈو کو کہاں ڈالیں گے تو وہ ڈالیں گے ہم لوگ دوستو ون ٹونٹی جی بی کی ایس ایس ڈی سٹوریس کی آپ لوگ ون ٹی بی کی ہارڈس لگا سکتے ہیں اور اپنے سارے کی سارے گیمز فائل سافٹوئر اس کی اندر ڈال سکتے ہیں سو دوستو یہ تھی ٹھارٹی تھاؤزن کی کمپیٹرک پی سی بیلڈ علیک علیک لوگوں کے لیے چاہے آپ کو کیول گیمنگ کرنی یا پھر گیمنگ کے ساتھ آپ کو بہت سارے کام بھی کرنا ہے سو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور اگر ایسی ہی دھماکی طرح ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل دبائے کے ہمارے ساتھ سٹے ٹیونڈ رہیے چلی میں ملتا ہوں پھر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ میں ٹل تین کیپ وچنگ ملتے گوڈبائے